جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلیش اکیڈمی کے اندر فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اے ایس ایپ یعنی ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے اندر جو میل اور فی میل جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو ان کے لئے کچھ نیو اپ ڈیٹس ہیں تو آپ نے فیزیکل ٹیسٹ پر جانے سے پہلے آپ نے یہ جو اپ ڈیٹ ہیں یہ لازمی طور پر آپ نے دیکھ لینے ہیں تاکہ آپ جب ٹیسٹ کے لئے وہاں پر جائیں تو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے اور ایک اور چیز کہ اگر آپ میں سے وہ سٹوڈنٹ جو آن لائن ٹیسٹ پر ٹیپریشن کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے آپ اپنی ساری ڈیٹی لے سکتے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے آپ کو ساری انفرمیشن اور جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملتی جائیں گی تو ویڈیو کو اپنے غور سے دیکھنا ہے تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے اپنے موبائل کے بروزر میں آ جانا ہے اور آپ نے وہاں پر آ کے لکھنا ہے جوائن ای ای ایس ایف ٹھیک ہے تو یہ ساری انفرمیشن آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور باری باری اس کو چیک کرتے رہا کریں تاکہ کوئی بھی اگر اپ ڈیٹ آپ کو ملے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ای ای ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورسز کا جو پہلا لنک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر اس میں کچھ انفرمیشنز لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے فیزیکل اور میڈیکل ٹیس کے حوالے سے تو اب دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے جو کچھ چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ نے ان کو غور سے ذہن میں رکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ آپ کی پچیس جولائی سے یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ کے فیزیکل اور میڈیکل ٹیس اور یاد رکھیں کہ فیزیکل اور میڈیکل ٹیس ایک ہی دن کے اندر ہو جاتا ہے کلیر ہے یہ سور پہ آپ کی ٹیس کی فیز ہے یہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے اور جو آپ کو سلپ ملی ہے یہ آپ نے لے کے جانی ہے اور پیٹی شوز یا جوگر وغیرہ پہن لیں اگر نہیں بھی پہنیں گے تو پھر رننگ آپ کے لئے مشکل ہوگی وہ آپ کی مرضی ہے تو کوشش کریں گے پیٹی شوز یا جوگر وغیرہ پہن کے جائیں میں نے اس کے اوپر رننگ کے اوپر اور فیزیکل کے اوپر الیکسی ویڈیو بنائی ہوئی اب وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی سلپ پہ ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے تو آپ ڈاؤنڈوڈ سلپ کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہاں پر کافی سٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے غلطی آپ سے کیا ہو رہی ہے کہ آپ ڈیشز کے بغیر نہیں اپنا سینے سے نمبر لکھ رہے ہیں اگر آپ ڈیشز کے بغیر لکھیں گے انسٹرکشنز ہیں اور ان کو اپنے غور سے سننا ہے دیکھنا ہے اور سمجھ لینا ہے یہ آپ کی فیزیکل اور میڈیکل کے حوالے سے انسٹرکشنز ہیں تو آپ کوشش کریں اس کو چیک کرتے رہا کریں وارے بار ہی کچھ چینجنگ آتی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گی سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جو ٹائم آپ کو دیا گیا آپ نے اس ٹائم پہ جانا ہے اچھا کچھ سلڈہ میں کہہ رہے ہیں جی کہ پانچ بجے کا ٹائم ہے تو وہ آپ نے پانچ بجے پہنچ رہے ہیں یہ نہ آپ کہیں کہ وہاں پر کوئی ہو گئی نہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اریجنل آئیڈی کارڈ اور آپ کی جو سلپ ہے یہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ون ہنڈڈ فی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور اگر آپ کی جو ٹیسٹ سلپ کے اوپر تصویر پرنٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ کوئی بھی ایک تصویر وہاں پر اپنے پاس سے لگا سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں لائک سے ویڈیو بنا بھی دوں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹ لے کے جانے لیکن یہاں پر آپ نے یہ چیزیں جو آپ کو انسٹرکشنز میں دی گئی ہیں اس کو آپ نے غور سے دیکھ رہینا اس کے بعد یہ کہ اگر آپ نے ایک سے زائد اسامیوں کے لیے اپلائی کیا ہوئے مثال کے طور پر آپ نے کارپورل یا ایس ای دونوں کے لیے اپلائی کیا ہے تو جس دن آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے آپ نے اس دن ان کو بتا دینا ہے کہ جی میرا یہ میں نے دونوں پوش کے اوپر اپلائی کیا ہوئے کلیر ہو گیا اچھا اس کے بعد جو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فی میل کے بار بار میسیجز آ رہے تھے تو ان کو جو آپ کو اپ ڈیٹ ہے وہ میں نہیں بتا رہا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی تو ابھی یہ جو افیشل ویب سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ کا لکھا آ گیا ہے کہ آپ کی جو ون مائل رننگ ہوگی کم سے کم تیرہ منٹ کا ٹائم آپ کو ملے گا زیادہ سے تیرہ منٹ کا ٹائم ملے گا ٹھیک ہے تو آپ ٹریک سوڈ لے جائیں پی ٹی جگر لے جائیں یا شوز لے جائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن رننگ ذاری بات آپ نے کرنی تو شوز آپ کے پاس ہونے چاہیے سو اینیوی جی گولڈا کرلہ تعالیٰ کی ذاتھ آپ کو کامیاب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ